اسلام علیکم ایک کسیم بٹا میں امید کرتا آپ کو بکٹی ہوں گے جی آج ہم لوگ اپنا قوشن نمتری آہرت میں منافقوں کے آنجام ہوگا یہ کرتے ہیں تو اس میں یہاں سے اس آئے گا منافقت کرنے والوں کی آہرت میں برباد آہرت بھی برباد ہے اشادی معنی ہے کہ منافقین جانب کے ساتھ نچلے گڑھے میں ہوں گے قرآن میں اس کے لئے دھرک کا لفظ آیا ہے عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ سیڈی سے نیچے اترہا ہو تو سیڈی کا آہرت نچلہ پایا دھرک کہلاتا ہے یعنی انسانیت اور زندگی پر زندگی کی سیڈی پر مسلسل زلطہ پستی کی طرف سفر کرتا رہا ہے اور اپنی پستی ایک سفر کی بنا پر آہرت میں جہنم کی سب سے نکلے ترتیوں میں شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں زلطہ پستی انتہا سے اپنی پرامل لیں آمین ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے رشتہ داروں اور سماجی کرتا ہوں مجھے ہسے تعلق پر نمتک ہیں تو یہاں پہ رشتہ اس کا ایک بات ہم لوگ آج کر لیتے ہیں ایک کل کر لیں گے رشتہ داروں سے حراس و محبت تو اس میں ایک یہ آئے گا ایک یہ آئے گا سماجی کرتا ہوں تو آج ہم لوگ اس کا یہی حصہ کر لیتے ہیں کل یہ کر لیں گے آپس کی میل جور میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے رشتہ اور دوستے حباب ہیں ان میں تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک جسے نہیں ہوتے کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ جہا رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ ہم مولی اور بات پیچھے اب اس بات کی آر کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ایک بات ظاہر کرنے کی کوشش کرنے کی اس کے ساتھ ہمارے تعلقات گہ رہے ہیں بہت گہ رہے ہیں ہمارے پیاری سوستر میں اتماعی ہے کہ جس کے ساتھ میں واقع محبت ہو یہ بات بتا ہے اور اس کا مقت لی ہے کہ جوٹی محبت بتا کر نہ دکھا دے جائے کوشش زیادہ وقت ہمیں دھوکہ دے جائے تو ہمیں کس قدر دکھ اور پشانی ہوگی اس طرح ہم اپنے ارکات میں صاف اور منافعوں سے پاک رہنا چاہیے ٹھیک ہے بات امروان آج کر لیں گے کاریج یہ گل کر لیں گے ٹھیک ہوگی تو برک کرنے اس کا نیچے لگی اچھا سا دیت دی مینجنگ کرتے اور سکول کی نورپک پر تو ہی آپ کو مارکس من لیں گے